جی سٹوڈینٹ ہم نے درخواست کی درخواست کے ساتھ ہم تھوڑا سا کام اپنا اور ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہم کریں گے گرامر کا کام ہے لفظ کی اقسام ڈیٹ لکھیں جماعت کا کام لکھیں ساتھ میں دن لکھیں ہماری کیا ہے آج کی عنوان کے ہے آپ کا لفظ کی اقسام لفظ کی دو اقسام ہیں نمبر ون پر ہے لفظ موزو نمبر دو پر ہے لفظ محمل کچھ بچے سے محمل بلاتے ہیں لفظ ہوتا ہے محمل ٹھیک ہے دو اقسام ہیں ایک نمبر ون پر کیا ہے لفظ موزو لفظ محمل لفظ موزو اس کے طریف کیا ہے کسے کہتے ہیں لفظ موزو وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موزو کہتے ہیں مثلا میز کھانا روٹی وغیرہ سام کلاس ایسے کوئی بھی الفاظ جو میں کلاس میں آپ سے بولوں کوئی بھی آپ سے بات کرے آپ کو اس کے مطلب سمجھ میں آ جائے آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے میں کہہ رہی ہے میز آپ کو سمجھ جارہی ہے کہ میز کیا ہے کھانا کھانا کے سمجھ جارہی ہے روٹی روٹی کے سمجھ جارہی ہے ایسے سارے الفاظ جو بولے جائیں تو ان کا معنی پتہ ہو ان کے معنی ہمیں سمجھ میں آئیں اسے کیا کہتے ہیں لفظ موزو سیکنڈ پر کیا ہے لفظ محمل وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں مثلا وقاب ووٹی وانا وغیرہ اب میں نے کلاس میں آپ سے بولا ہے ووٹی آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ لفظ میں نے کیا بولا ہے روٹی بولا آپ کو سمجھ آگئی کہ ٹیچر روٹی کا لفظ بول رہی ہیں ووٹی ووٹی کا تو کوئی معنی نہیں ہے اس لیے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو یہ لفظ کون سا ہوا جس کے کوئی معنی نہیں ہے محمل وانا کھانا وانا کھانا بولا سمجھ میں آگئی وانا بولا وانا کے سمجھ نہیں آئی تو جس کی سمجھ نہیں آئی وہ کیا ہوا محمل وقاب کتاب سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک ہے کتاب آگے کتاب وقاب وقاب کے تو کوئی لفظ کا معنی نہیں ہے ایسے تمام الفاظ جو بول لے جائیں لیکن ان کے معنی سمجھ میں نہ آئیں اسے کیا کہتے ہیں لفظ محمل آپ نے آج سوال جو آپ کیے درخواست کی لفظ کی قسام کی آپ ان تینوں کو رفت دوستوں پر لکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ